مزفرہ آباد سے تقریباً ساڑھے تین گھنڈے کی مسافت تیہ کر کے اب میں پہنچا ہوں اپر نیلم مقام پر یہ کیا خوبصورت مقام ہے اور سورے راستے میرے دائیں اور بائیں جانب مجھے کئی مقامات پر لائن آف کنٹرول ملی مطلب ایل او سی جو پاک بھارت کے درمیان ایک لائن انہوں نے کھینچی ہے کہ لائن آف کنٹرول بہرحال اپر نیلم مقام پر پہنچتے ہی مجھے محسوس ہوا کہا جاتا تھا کہ یہاں پر نومبر میں برفباری ہو جاتی ہے لیکن ابھی تک یہاں پر برفباری نہیں ہوئی مقامی لوگ اور جو ٹورسٹ ہیں وہ بھی پریشان ہیں ڈسکور پاکستان چاہتا ہے کہ ونٹر ٹوریزم کو فروغ دیا جائے اس لیے اب ہم آئے ہیں اپر نیلم میں اور یہاں سے آج ہم آپ کو اپر نیلم کے گرد و نوا کے علاقوں کی سیر کرائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو لے جائیں گے ایل او سی پر ایسا مقام ادھر انڈیا ادھر پاکستان اور بیچ میں دریائے نیلم پھر ہم آپ کو آٹھ مقام پر لے جائیں گے اور کٹن کا علاقہ بھی دکھائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ٹوریزم کو جو ونٹر ٹوریزم ہے وہ فروغ پائے حکومت ٹورسٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں اور آپ بھی اپنے مختلف علاقوں سے ایسے ٹھنڈے مقامات پر آئیں اور ونٹر ٹوریزم کو انجوئے کریں اس وقت ننے منے بچے امین افیس صاحب کے ساتھ ہیں اب ہم ان بچوں سے جو مقامی بچے ہیں پر نیلم کے علاقے کے اب ہم ان سے باتیں کرتے ہیں میری بیٹی کیا نام ہے آپ کا سارا بی بی سارا بی بی کیا کرتی ہے پڑتی ہو کون سی کلاس میں ون کلاس میں کلاس ون میں تو آپ کو پتہ ہے آپ کے آپ آزاد جمہو کشمیر میں ہو آپ کے سامنے لائن آف کنٹرول ہے اور ادھر انڈیا ہے تو آپ کو کیسا آپ کو پتہ ہے جسے ہی باتوں کا ادھر انڈیا ہے جی تو انڈیا کیسا لگتے آپ کو بورا ہیں بورا لگتے ہیں کیوں بورا لگتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں ardon니까 انڈیا کے پاس گولیاں بھی ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے گولیاں کس کے پاس انڈیا کے پاس وہ کیا کرتا ہے مارتے ہیں انسانوں کو گولیاں سے گولیاں سے مارتے ہیں اچھا آپ پڑھتی ہو کون سی کلاس میں نرسری میں اچھا چلیں آپ سے بات کرتے ہیں آپ ہماری بیٹی کا کیا نام ہے سانیا سانیا آپ پڑھتی ہو کون اپنا نیلم اچھا لگتا ہے اپنا آزاد جمہو کشمیر اچھا لگتا ہے اپنا پاکستان اچھا لگتا ہے میری بیٹی بری ہو کر کیا بنی گی ڈاکٹر میری بیٹی آپ یہاں کہا کوئی پیارا گیت نغمہ آپ ہمیں سناو چلیں وان ٹو تھری وطن ہمارا آزاد کشمی آزاد کشمی باگو اور باہارو والا دریا کو سوارو والا آسمان ہے جس کا پچم پچم چاستارو والا جنت کے نظارو والا جمہو اور کشمی ہمارا وطن ہمارا آزاد کشمی آزاد کشمی وطن ہمارا آزاد کشمی آزاد کشمی موسیقی میں اس وقت ایسے ایریل مقام پر موجود ہوں جہاں سے میں آپ کو دکھا پا رہا ہوں ایل نو سی کا وہ پارٹ جس کے ایک طرف مقبوزہ کشمیر یعنی بھارت کا حصہ اور ایک طرف پاکستان کا آزاد جمبو کشمیر موجود ہے اور درمیان میں بارڈر ہے اور یہ کوئی ایسا بارڈر نہیں کہ جو انچی انچی دیوارے ہوں کوئی ہاردار تارے ہوں ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر جو بارڈر ہے وہ ہے ایک خوبصورت مقام جس کو کہتے ہیں دریائے نیلم دریائے نیلم ہی اس مقام کا ایل نو سی ہے جو دونوں طرف کے عبادی کو آپس میں الگ الگ کر رہا ہے اور اس مقام کو کہتے ہیں کیران یہ آدھا حصہ بارڈ کی طرف ہے اور آدھا گاؤں پاکستان کی طرف ہے میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ بارڈ کی طرف چھوٹے بچے صبح صویرے باہر آ کر کرکٹ کھیل رہے ہیں اور بعض گھروں سے تو مجھے دعا اٹھتا دکھائی دے رہا ہے لگتا ہے کہ ادھر بھی پرٹھے بن رہے ہوں گے اور ادھر بھی اپنے گھر والے کو ساتھ بٹھا کے انڈا فرائی کر کے اور باقی کشمیری کھبے کھلائے جا رہے ہوں گے لیکن میں تو نہیں کھا سکتا کیونکہ میں ہوں ازاد جمہو کشمیر کے اس طرف اور دریائے نیلم ہے درمیان میں ایل او سی اور یہاں پر جو چرند پرند ہیں یہاں پر جو مچھلیاں ہیں وہ کیا آزاد آنا محول میں گوم رہی ہیں میرا جی بھی چاہتا ہے کہ میں پرندہ ہوتا امن کی فاختہ ہوتا اڑ کے میں اس طرف آ جاتا اڑ کے میں دریائے نیلم کے دوسری طرف چلا جاتا اور یہاں پر امن ہی امن کی فضا قائم کر دیتا اور لوگ مجھے کہتے امین افیض ہے امن کی فاختہ میں اڑی اڑی جاما ہوا دے نال نہیں میں اڑی اڑی جاما ہوا دے نال اس مقام پر پہنچ کے جی چاہتا ہے کہ میں کبھی اڑی اڑی جاما جمہو کشمیر اور کبھی میں اڑی اڑی جاما مقبوضہ کشمیر امن کی فاختہ ہوتے ہوئے میرا جی چاہ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی یہاں پر آئے اور اس مقام کو دیکھے اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ ایل او سی ہے اور یہ گاؤں ہیں جو آدھا حصہ انڈیا کی طرف ہے آدھا حصہ پاکستان کی طرف ہے وہ یہ مقام دیکھے وہ کیا سوچے وہ یہی سوچے کہ یہاں پر جو گاؤں ہیں درمیان میں جو ایل او سی ہے دریائے نیلم اس کے دونوں پار جو گھر ہیں وہ ایک جیسے ہیں جو انسان بس رہے ہیں وہ ایک جیسے ہیں کہیں کوئی فرق نہیں کاش یہ بارڈر اتنا امن ہو جائے اتنا پیار ہو جائے اتنی خوشحالی ہو جائے کہ میں آرام سے ادھر چلا جاؤں اور وہ آرام سے ادھر آ جائیں بارڈر اپنے اپنے سرحدیں مطلب اپنی اپنی وطن اپنے اپنے لیکن امن کا تقاضی یہی ہے کہ ایسے مقامات پر ایک دوسرے کی طرف آنا جانا آسان ہو جائے تو خطے میں امن خوشحالی خوشحالی کا دور دو رہا ہوں خوشحالی دیکھو دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان میں نے آپ کو ایل او سی کا ایریل ویو دکھایا راستے میں مجھے بتایا گیا کہ اگر ہم آپ کو ایل او سی کو ایسے چھونے کا موقع دے دیں اور ہائے 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 میں نے کہا مزہ آ جائے گا مجھے بتایا گیا کہ یہ برا کٹھن راستہ ہے مشکل راستہ ہے لیکن میں نے کہا میں ایل او سی کو چھو کر دکھاؤں گا جہاں لوگ پہنچنے سے بھی ڈرتے ہیں اور اب ہم ایل او سی کو چھو کر دکھاتے ہیں ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اور آگے ہیں ایلو سی پر ادھر ہے میرے پاک وطن کا سبز حلالی پرچم آئے اور ادھر ہے انڈریہ اس کا ترنگا پرچم آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی اس مقام پر آ کر بھی اگر ایلو سی کے جو دریائے نیلم ہے اس کے پانی کو ناچ ہوئے یہ بلا کیسے ہو سکتا ہے اب ہم جا رہے ہیں ایلو سی دریائے نیلم کے پانی کو چھونے بھی اور پینے بھی اور بلاہر پہنچ یہ اس جگہ پر جسے لائن آف کنٹرول کہتے ہیں یہ لائن آف کنٹرول ہے دریائے نیلم میں نے وعدہ کیا تھا کہ لائن آف کنٹرول کے پانی کو چھو کر آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے لائن آف کنٹرول ٹچ کر لی ہے ابھی آپ دیکھیں امین افیض پانی کو چھویں گے یہ ہے پانی لائن آف کنٹرول کا جسے دریائے نیلم کا پانی کہتے ہیں مجھے بتائیں کہ اس پانی پہ کہاں لکھا ہے کہ آدھا پانی انڈیا کا ہے آدھا پانی پاکستان کا ہے دنیا بھی یہ کہتی ہے کہ دریائے نیلم جو ایل او سی ہے آدھا دریائے انڈیا کا آدھا دریائے پاکستان کا لیکن میں کہتا ہوں ہم سب امن سکون اور بھائی چارے سے رہیں دنیا ہمیں دیکھے کہ ہم دونوں ہمسایہ ملک لرنے جگرنے والے نہیں بلکہ پیار محبت سے رہنے والے ہیں اور دونوں ملک ترقی اور ہشالی چاہتے ہیں اور دونوں ملک چاہتے ہیں کہ اپنے عوام کی ہشالی ہو ترقی ہو اور یہ تب ہی ہوگی جب دونوں لوگ براہ پان دکھائیں پوسٹ آفیس سے مجھے یاد آیا کہ کاش ٹوریزم کے نکتہ نظر سے یہاں پر بریج ہوتا میں یہاں پر بریج کراوس کر کے انڈیا چلا جاتا وہی میرا انٹری ویزا لگتا ایسے ہی جیسے انٹرنیشنل ٹورسٹ کو ویزا آسانی سے مل جاتا ہے مجھے وہاں پر ویزا ملتا اور میں ادھر چھٹھی اپنے ہاتھ سے ان کے ڈاہ خانے میں ڈال دیتا اور اوپر لکھ دیتا کہ آئی لیو میں آپ سے پیار کرتا ہوں میں آپ سے پیار کرنا چاہتا ہوں آپ بھی مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہیں آپ بھی مجھے پیار کریں لیکن افسوس اس لائن آف کنٹرول کی وجہ سے میں جو چھٹھی اس ڈاہ خانے میں بیجنا چاہتا ہوں وہ گومتے گماتے چار دن کے بعد ادھر پہنچتی ہے کاش یہ فاصلے کم ہو جائیں کاش یہ محبتیں بڑ جائیں کاش آنا جانا آسان ہو جائے عوام کا بھی بزنس مینوں کا بھی اور جو کوئی بھی آنا جانا چاہے آسانی ہو مشکل نہ ہو جیسے میں آیا ہوں میں ادھر آؤں میں ادھر جاؤں میں ادھر کھاؤں پیوں میں ادھر کے کھابے بھی انجائے کروں اور ادھر والے بھی ایسے ہی آئیں وہ کشمیری کھابے کھائیں وہ یہاں کے کعوہ پیئیں وہ یہاں کی میز بھانی سے لطف اندود ہوں یہ سب کچھ ممکن ہے دنیا نے اس کو عملی طور پر کر دکھایا ہے بارڈروں پر جو کشید کی ہے وہ ختم کی ہے پیار محبت کے گیت گائے ہیں اور لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف آنا جانا آسان کیا ہے اسی سے معاشی ترقی ہوتی ہے اسی سے قومیں آگے بڑھتی ہیں ل او سی سے مجھے یاد آیا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے ل او سی لائن اوف کنٹرول امین عفیز بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں یہ ل او سی ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو علم بھی ہوگا لیکن جس کو علم نہیں ہے میں اس کی معلومات میں اضافہ کرتا ہوں تین قسم کے بارڈر ہوتے ہیں ایک بارڈر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل بارڈر جو آپ سمجھتے ہیں کہ لہور میں واگا بارڈر ہے ایک طرف انڈیا ہے ایک طرف پاکستان ہے مثلا جس کو انٹرنیشنل بارڈر جس کو دونوں ملک حد تسلیم کر لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل بارڈر دوسرا بارڈر ہوتا ہے جس کو ورکنگ بارڈر کہتے ہیں اور تیسرا پورڈر ہوتا ہے لائن آف کنٹرول مثلا یہ جو لو سی ہے اس کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں لائن آف کنٹرول کا مطلب ایسی حد بندی جس کو دونوں ملک حد بندی تو کہہ رہے ہیں مگر تسلیم نہیں کر رہے متنازع علاقہ ہے متنازع علاقے کی حد بندی کو کہتے ہیں لائن آف کنٹرول یہ میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہا تھا میں نے چائے کا آرڈر دیا تھا میرا خیال ہے چائے آ رہی ہوگی یار کدھ رہ گئی چائے میں لائن آف کنٹرول پہ بیٹھ کے چائے واجیوہ بہت مربانی پہ شکریہ دی آپ کا اور یوں چائے آ گئی آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لائن آف کنٹرول کے دریائے ڈیلم کو ایک ہاتھ سے پانی کو چھوا ہو اور دوسرے ہاتھ پہ چائے پی رہے ہوں میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ادھر انڈیا کے صحافیوں کو دعوت دوں کہ وہ آئیں اور وہ لائن آف کنٹرول کروس کر کے ادھر آئیں میرے ساتھ چائے پیئیں لائن آف کنٹرول پہ وہ مقامات جہاں پر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کا حدشہ ہوتا ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی دیوار یہ اونچی دیوار بنائی گئی ہے تاکہ اگر دشمن کی جانب سے فائر ہوں تو یہاں پاکستان میں مجود عبادی کو اس سے کوئی نقصان نہ ہو یہ پھر ایک لمبی دیوار آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں جو ایل او سی دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ چلتی ہے لیکن صرف ان جگہوں پر ہے جہاں پر سیکیورٹی حدشات ہیں باقی جگہوں پر یہ آپ کو وال دیوار نظر نہیں آتی کٹن جاتے ہوئے راستے میں اٹھ مقام کا مرکزی بزار آیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بزار میں ضروریات زندگی کی تمام حشیاء برے سستے داموں مل رہی ہیں اور کیا کیا کچھ اس بزار میں اس کی انفرادیت ہے وہ ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں نوٹوں والے ہار کیا بات ہے سلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا ولیت حسین ولیت حسین دیسی حسین نہیں نہیں ولیت حسین ولیت حسین کیوں نام رکھے والدین کو پسند رہا وہ چاہتے ہوں کہ آپ نے ہمارا بیٹا ولیتا چلا جائے آجی بالکل اس لیے ولیت تو آپ ولیت نہیں گئے نہیں میں گئے نہیں چلے اچھا یہ ہارا بیچھ رہے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے ایک ہار کی تینے گئے یہ مختلف پرائس ہوتی ہے اس کی پاند نسو سے لے کے تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار اچھا جتنے نوٹ ہوتے ہیں اچھا نوٹ کے للاوہ اس کے اندر مالا میٹیریل ہوتا ہے مزدوری بھی ہوتی ہے تھوڑی بہت بہت سرہ دے تو میں ہار پہن سکتا ہوں آجی بالکل بزارہ مجھے ہار پہنائی پتہ لگے نا کہ ہم بھی دھولا بن سکتے ہیں آئے 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 واہ جی واہ نوٹوں والا ہار ایک روایت ہوتی تھی ہمارے ہاں پجاب میں بھی اور باقی سوبوں میں بھی جب دھولا بنتا تھا تو جو سلامیہ دینے والے عزیز و کارب ہوتے تھے وہ اس کو نوٹوں والے ہار پہناتے تھے پہلے پہل جب مہنگائی زیادہ ہوتی تھی چھوٹے نوٹ ہوتے تھے پھر برے نوٹ اس سے برے نوٹ پھر برے برے نوٹوں والے ہار بنتے رہے لیکن اب بہت سارے علاقوں میں نوٹوں والے ہار کی روایت ختم ہو گئی ہے اب تو کیس چلتا ہے نیوندرہ آپ نے نورڈن ایریہ میں بہت سارے ہوتل اور گیسٹ ہاؤسز دیکھے ہوں گے لیکن اب ہم آپ کو نورڈن ایریہ میں دکھاتے ہیں آپ کا اپنا گر وہ اب سوچتے ہوں گے کہ نورڈن ایریہ میں ڈسکور پاکستان ہمیں ہمارا گر کیسے دکھاتا ہے یہ ہے وہ گر اور اس گر کے یہ سارے اہل خانہ ہیں جو ہر آنے والے کو نہ صرف اتنا پیار دیتے ہیں بلکہ ان کو ایسی محبت دیتے ہیں ایسا محول دیتے ہیں کہ جو یہاں آتا ہے یہی کا ہو کے رہ جاتا ہے کیا صورتیار ہوتے ہیں ہم بات کرتے ہیں السلام علیکم جی اب تشریع رکھیں کیا نام ہے آپ کا اسلام سہر پیرزادہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے گھر سے دور آپ کا اپنا گھر ہے یہ آپ کیسے کہتے ہیں اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر سے باہر گھر جیسا محول ملے ہم نے اسے ہوتر رکھا ہی نہیں ہے ہمارا جو کچن ہے وہ فیملی کچن ہے خواتین آتی ہیں خود اپنے مرضی کا بناتی ہیں دیکھیں آپ کو سفر میں اچھا کھانا مل جائے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوتی ہے ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ سفر میں آپ کا اچھا ہم سفر ہو اور پھر جہاں آپ کیام کریں وہ جگہ بالکل آپ کا اپنا گھرے لو محول جیسا ہو کھانا آپ کو اچھا ملے تو مزہ آ جاتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے پاس کوئی گیسٹ آتا ہے تو آپ اس کو اپنی فیملی کے اندر ہی لے آتے ہیں سارے اس طرح خواتین ساری ہماری فیملی کے اندر آ جاتی ہیں مرد ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور خواتین اپنی مرضی کا کھانا بناتی ہیں جیسا ان کو چاہیے ہو تو ہمیں بھی کھلاتے ہیں سامان سارا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ہم ساری چیز کھول دیتے ہیں یہ نہیں ہے تھوڑی تھوڑی ڈالیں جتنا مرضی دالیں اپنی مرضی کا پکائیں اور کھائیں اور رنٹ کیا لیتے ہیں آپ ہمارے پاس آٹھ کمرے ہیں لیکن ہم رنٹ نہیں دیتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جو دے دیتے ہیں جو اتنا خوش ہو کے رہتا ہے فیملی جیسا محول ہوتا ہے تو وہ خوشی سے پیمنٹ کر دیتے ہیں ابھی ایک ہم نوجوان بیٹے سے بھی بات کراتے ہیں یہ بھی سلیم صاحب کے بیٹے ہیں بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں جب مہمان آتے ہیں جو ٹورسٹ ہوتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہوتا ہے جب وہ یہاں آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو کیسا لگتے ہیں ہمیں تو بہت اچھا لگتے ہیں ہمارا کام یہ حدمت حلق کرنا ہے جو پاکستان سے ہمارے رشتہ دار یا پھر ٹورسٹ وغیر آتے ہیں ان کو ہم بالکل پر سکون مول میں رکھتے ہیں یہاں پہ کسی چیز کیونے ٹینشن نہیں ہوتی اور ان کو اگر دیسی انڈا کھانا ہو تو آپ کے پاس یہ مرگ ہے مرگی ہے تو پتلاہ وہ انڈے دیتی ہیں مرگی ہیں جی جی تو دیسی انڈے بھی وہ کھاتے ہیں جی دیسی انڈے کا دیسی مرگی کھانی ہو وہ بھی ہم عادر کرتے ہیں اور اگر مہمان کہہ دے کہ مجھے فلانی چیز لیا کے دیں تو آپ تو یہ نہیں کہتے ہیں میں نے نہیں جانا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ ممان ہوتے ہیں ممان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں ہم ہر چیز انہیں دیتے ہیں اب ہم آپ کو اس پیارے سے اپنے گھر کا کچن دکھاتے ہیں یہ میرے حیل ہے ہماری بیٹی کوئی چیز بنا رہی ہے کتنا زبردست قسم کا یہ روایتی چولا ہے لکری کی آگ ہے اور یہ اوپر میری بیٹی کیا تیار کر رہی ہے ٹی میں چے بنا رہی ہوں اوئی یہ کون سی کشمیری چائے ہے کعوہ ہے یا کیا ہے نہیں کشمیری چائے بنا رہی ہوں اپنی چولے پیدے سی طریقے سے اچھا یہ تو مجھے لگ رہا ہے ہالی کعوہ ہی کعوہ ہے پتی ڈالی ہوئی ہے نہیں نہیں یہ کعوہ ہی ہے لیکن ابھی اس میں ہم نے دودھ سامل کرنے تو دودھ اچھا یہ دیکھا آپ نے کیا روایتی چولا ہے اور اس کی وہ یہ چمنی جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے اس کا دعا اوپر چھت پر چلا جاتا ہے اور گرمائش یہاں رہتی ہے یہ کانتا نے بہت خوبصورت چائے بنائی ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کچن اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں دیکھیں یہ ساری کچن کے جو لوازمات ہیں یہ ساری چھوٹی چھوٹی یہ یہاں پر ہیں اور کچن میں ہی ہم آپ کو دکھائیں گے بیڈ بھی ہیں مثلاً ہماتین ادھر بیٹھتی ہیں اور وہ مختلف جو سبزی بنانی ہو گوش ساف سترا کرنا ہو وہ یہاں کرتی ہیں ادھر گپیں چلتی ہیں ادھر چولا جو ہے وہ کھانا تیار کرتا ہے کیوں آپ محول ہے اسی لیے میں کہہ رہا تھا یہ ہوتل ہے نہ گیسٹ آوس بلکہ یہ گھر سے دور آپ کا اپنا گھر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس گھر کے تقریباً آٹھ کمرے ہیں یہ مختلف یہاں پر بھی ایک کمرہ ہے اور یہ ڈرائنگ ڈیننگ بھی ہے اور آگے اس کمرے میں بھی آپ کو لیے چلتے ہیں اب ہم آپ کو ایک بیڈ روم دکھاتے ہیں کیونکہ آٹھ بیڈ روم ہیں سارے تقریباً ایک جیسے ہیں آپ یہ دیکھیں اس کمرے کی اور ایسے ہی تمام کمروں کے جو درو دیوار ہیں اتنے خوبصورت ہیں اوریجنل دیار کی لکری کی یہ دیواریں ہیں اور آپ اس چھت دیکھیں یہ بھی سب لکری کی یہ اس کی پیلننگ ہوئی ہے اور فنوس دیکھیں میرا تو دل باغ باغ ہو گیا اتنا پیارا بیڈ ایسی خوبصورت دیار کی دیواریں اور فنوس اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ باتروم کیسا ہے باتروم دیکھیں وہ بھی تمام بنیادی ضروریات سے مزین ہے یعنی کوئی اپنے گھر سے باہر اس اپنے گھر میں جب ٹھہرتا ہے تو پھر بار بار وہ اسی اپنے گھر میں رہنے کو ترجیح دیتا ہے تو راستے میں آتے ہوئے کنڈل شاہی وارٹر فال بھی آئی میں نے آپ کو ہلکی سی وہ صرف اس لیے دکھائی کہ وہاں پر اب بہت زیادہ پانی نہیں ہے اور وارٹر فال کے جو نظارہ خوبصورتی ہے وہ اس طرح نہیں تھی اور اس جو گاؤں ہے یہاں کا وہ میں نے اس کے گھر بھی آپ کے باہر سے دکھائے کیا خوبصورت کلرز والے گھر تھے یوں لگ رہا تھا کہ کسی پینڈ کمپنی نے اپنے مختلف رنگوں سے ان گھر کو سجایا ہو اب چلتے ہیں ہم بون فائر کی طرف آپ نے اپنے گھر کے جو کمرے ہیں وہ تو دیکھ لیے سردی اتنی زیادہ ہے کہ میرا جی چاہ رہا ہے اب ہم پون فائر کی طرف چلیں چلیں آپ بھی میرے ساتھ شدید سردی میں ہاتھ گرم کر کے چہرے پہ لگائیں اور اتنی شدید سردی جب یہ آپ کا اپنا گھر دریا کے کنارے ہو تھٹھے مارتا ہوا دریا کی لہروں کی آوازیں بھی ہو اور پھر سردی کے ساتھ ساتھ پون فائر ہو تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں شدید سردی کا تور بون فائر ضرور ہے لیکن جو سردی میں اندر فیل کر رہا ہوں اس کے لیے تو گرم گرم کرکتی چائے جس کو کرک چائے کہتے ہیں وہ پینی ضروری ہوتی ہے اب ہم چائے پیتے ہیں دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان دیکھو لسی ہوتی تو میں کہتا تھنڈ پہ گئی ہے لیکن یہ چونکہ چائے ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس شدید سردی میں بون فائر کے پاس بیٹھ کے دریا کے کنارے جب آپ چائے پیتے ہیں تو گرمائش ہو جاتی ہے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا آپ ہم اپنے میزبان امین افیض کو اجازت دیجئے اور آپ دیکھتے رہیں پروگرام دیکھو پاکستان شرف ڈسکوور پاکستان پر